تو بھائی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا ثبوت دیکھا کہ کس طرح سائن ایکس کا ڈریویٹیو کاؤس ایکس کے برابر ہوتا ہے جبکہ اس ویڈیو میں ہم بسری یعنی ویجوال ثبوت دیکھیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اور کاؤس کا ڈریویٹیو کیا بنتا ہے سائن کے ڈریویٹیو کا ثبوت تو ہم نے پچھلی ویڈیو سے بھی پہلے دیکھ لیا تھا اور اس گراف میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ لال گراف جو کہ سائن ایکس کا گراف ہے اس پہ آپ کہیں بھی ٹینجنٹ بنا کے اس کی ڈھلان نکالیں تو وہ اس نیلے گراف یعنی کاؤس ایکس پر پائی جائے گی تو ظاہر ہے ایسا ہی اس دوسرے گراف پہ بھی ہونا چاہیے تو اگر یہ دکھانے کے لئے اگر میں اس پورے گراف کو ان دونوں گراف کو پائے بائے دو یونٹ یعنی آدھا آدھا پائے بائیں جانب سرکاہ دوں تو یہ صورتحال بنے گی دیکھیں کس طرح یہ چوتھائی گراف اس طرف ہو گیا ہے یہ رہا اور اسی طرح نیلے والے گراف میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو یہ تھا یہ اب چوتھائی ویو بائیں جانب سرک گیا ہے تو ایسا کرنے سے ہوا یہ کہ یہ بن گیا سائن آف ایکس جمع پائے بائے ٹو جبکہ یہ جو کس ایکس کا گراف تھا یہ ہو گیا کس آف ایکس جمع پائے بائے ٹو تو اب ویجوال یا بسری بحث یہ ہے کہ بھائی دونوں گرافز کو سرکانے سے ان کے ڈیریوٹیوز پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اور نہ ہی پڑڑا ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ ڈی بائی ڈی ایکس سائن ایکس تھا تو اب سائن ایکس پلس پائے بائے ٹو کا ڈیریوٹیوز کس ایکس پلس پائے بائے ٹو کا ڈریوٹیوز بن گیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے والے گراف میں نیلا کرف تھا وہ اب اس لال والے کرف کے برابر ہو گیا ہے اور آپ ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز سے جانتے ہیں کہ سائن آف ایکس پلس پائے بائے ٹو برابر ہے کس ایکس کے جبکہ cos x پلس پائے بائے 2 برابر ہے مائنس سائن x کے لہٰذا یہ جو بات ہے کہ cos x کا derivative جو ہے وہ مائنس سائن کے برابر ہوا یہ بات یہاں visual طریقے سے ثابت ہو گئی theoretically یا mathematically اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہم آگے کسی ویڈیو میں دیکھیں گے موسیقی